اس وقت ہمیں باہرے قانون جسٹس ریٹائٹ شایق عثمانی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے شایق عثمانی صاحب جو اب تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے پہلے تو کچھ ابحام موجود تھے لیکن تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد آپ کی اس فیصلے پر کیا اپینین ہے سر؟ لیکن میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا فیصلے کے مطالق کیونکہ میں نے اس کو ججمنٹ کو پڑھا لی اور صرف ایک دو چیزیں جو ٹی وی پر آ رہی ہوں دیکھ رہا ہوں تو میں جب تک ججمنٹ نہ پڑھ لوں میں اس پہ ججمنٹ کی میرٹ پہ کوئی اپینین نہیں جائے سکتا لیکن یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ججمنٹ کیونکہ اب ڈیٹیل ججمنٹ آ رہی ہے تو یہ سپریم کورٹ کا فائنل ورڈ ہے اور اس کے اوپر عمل درامت الیکشن کمیشن کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے دازمی ہے اگر وہ نہیں کرتے تو کنٹمٹ کورٹ میں کنٹمٹ آف کورٹ میں ان سب کو آگے بلالیں گے سپریم کورٹ بلالیں گے صرف ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا آئینی بہران سے بڑا زبردت آئینی بہران آ سکتا ہے وہ اس کا بچنے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ جو تین ریویو پٹیشن فائل ہو چکی ہیں ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پیملین کی طرف سے ایک پیس پارٹی کی طرف سے ان تینوں ریویو پٹیشن کو کل سپریم کورٹ کے سامنے لگا دینا چاہیے اور پھر سپریم کورٹ کی جو فل بینچ ہے جس نے پہلے پیری کی تھی پٹیشن کی وہ بیٹھ جائے اور وہ پھر اس جو پیزنٹ آرڈر جو ابھی آیا ہے ڈیٹیل آرڈر اس کو سسپینڈ کر دے اپنے امتنائی سے اور جب تک کہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا جب تک تو پھر تو ٹھیک ہے پھر دو تین مہینے آپ لگا لیں جتنا بھی ٹائم لگ جائے لیکن اگر یہ نہیں کرتی کل سپریم کورٹ تو پھر بڑا سخت آئینی بہران آئے گا اور کنٹمٹیف کورٹ کے انورسیز ریشی ہو جائیں گی اور پھر جو ہوگا وہ سب جانتے ہیں پھر آپ نے آئینی بہران سے بچنے کا تو حل بتا دیا ان کیس اگر آئینی بہران ہوتا ہے تو معاملہ پچیدہ ہوتا نظر آرہا ہے آپ کو تو لگتا ہے کہ ری الیکشن ہوں گے معاملات حالات اس طرف جاریں نہیں نہیں ری الیکشن تو خیر نہیں ہو سکتے ری الیکشن کے لیے تو اور بہت سی چیزیں ضرورت ہیں لیکن یہ یقینی بات ہے کہ بہران آ جائے گا اور بہران جب ملک میں آتا ہے تو پھر ایک ہی طاقت رہ جاتی ہے جو بہران بہران کو روک سکتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کون سطح